ویلکم بیک السلام علیکم جیسرونز آج ہم دوسرا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس نائن کا معاشرہ سے پہلا چپٹر مکمل ہو چکا ہے بائیولوجکل میتڈ کیا ہے اس سے پہلے بائیولوجکل میتڈ سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں بائیولوجکل پرابلم دیکھیں انسان کے ذہن میں جو بھی سوال پروڈیوس ہو جاتا ہے زندہ چیز کی حوالے سے وہ جو سوال ہے وہ ایک پرابلم ہے جب تک اس کا جواب نہ ملے تو اگر یہ کوئی بیماری ہو جس سے انسان پریشان ہو کہ یار میں اس کا کیسا علاج حل کروں کہاں سے اس کا علاج فائنٹ کروں تو یہ جو سوال اس کے ذہن میں آیا وہا ہے اس بیماری کے حوالے سے یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک پرابلم ہے بائیولوجکل پرابلم تو سادہ الفاظ میں جتنے بھی بیماریاں ہیں ڈیزیز ہیں انسان اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ڈیزیز جب تک اس کا جواب ہمارے پاس نہیں آیا ہے وہ ہمارے لئے ایک پرابلم ہے ابھی جیسے کچھ سال پہلے کرونا کی ڈیزیز آئی تھی وہ ایک پرابلم تھا ٹھیک ہے اور ابھی جو منکی پاکس بیماری ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے تو بہت سارے جو بھی ڈیزیز آ جاتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک بائیولوجکل پرابلم ہے یہ سادہ الفاظ میں اب پرابلم کا سلوشن سالو کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک سائنسی طریقے سے دیکھو ڈائریکٹ نہیں سائنسی طریقے سے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو سائنسی طریقہ ہے جسے آپ مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں وہ ہے بائیولوجکل میتڈ سو یہاں پر میں آپ کو جیسے ایک مثال بتاتا ہوں یہ ایک شخص ہے یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی میں رات کو میں سو گیا تھا صبح میں نے ایک خواب دیکھا مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بھئی بس اس چیز کا یہ علاج ہے مطلب اس نے کہا کوئی بیماری ہے یا وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے شگر کا علاج ڈون لیا یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بس ختم یہ فلانا ایک کوئی پلانٹ ہے جو بھی ہے بس یہ جو ہے یہ اس سے شگر کا علاج ہو جاتا ہے اور ایک دم سے اس نے بس یہ دعویٰ کر دیا سائنس کی دنیا میں اس طرح کے بات پر یقین نہیں کیا حالانکہ ہو سکتا ہے واقعی میں اس نے جو پلانٹ ہے لیا وہ شگر کا علاج ہو لیکن سائنس اس طرح کے شورٹ کٹ کو پسند نہیں کرتا سائنس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کیا ہوئے آپ نے سٹیپ وائز چلنا ہوگا تو ہم سائنسی طریقے کار سے مسئلے کو حل کریں گے لیکن اس کے لئے ہمارے پاس پہلے سے آپشنز موجود ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سٹیپس کھولو کرنے ہوں گے پہلے آپ اپنے مسئلے کو ریکوگنائز کریں گے اوبزرویشن کریں گے یہ سارے میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا ہیپتوسس بناوگے ڈیڈیکشن کروگے ایکسپریمنٹ کروگے پھر ریپورٹنگ کروگے ان چیز سٹیپس کے بعد جو ہے نا اگر آپ کوئی چیز ہمارے سامنے لی آتے ہیں تب وہ جو ہے سائنٹیفکلی ایک بائلوجیکل میتھڈ ہوگا ٹھیک ہے سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے سٹوپک کو مین پیج کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میتھڈ ہمارے پاس موجود ہے بائلوجیکل میتھڈ کے سٹیپس کا پہلا دیکھو یاد دکی کہ ہمارے پاس چھ سٹیپس ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے ریکوگنیشن آف دا پرابلم اب دیکھیں اس میں اس میں ہم آپ کو کیا بتانا جائے اہاں پر ہمیتنے کے ذہن میں ایک کویسٹن ہم بناتے ہیں کس کی حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں پرابلم ہے اس پرابلم کے حوالے سے ہمیتنے کے ذہن میں یہ کویسٹن کیا ہے اگر یہ کوئسٹن آپ کے ذہن میں آ گیا تو سمجھو کہ آپ کا مسئلہ ریکوگنائز ہو گیا اس کو ایک پہچان مل گئی مثال کے طور پر لنگ کینسر ایک بیماری ہے مثال کے طور پر لنگ کینسر ایک پرابلم ہے اس پرابلم کے بارے میں آپ نے ایک ذہن میں ایک سوال بنایا پیدا کیا اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے رسک فیکٹر اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے وجوہات causes تو کیا کیا رسک فیکٹر ہو سکتے ہیں اس طرح کے قویسچن اگر بن سکتا ہے پرابلم کے لئے تو یوں سمجھے کہ اب آپ کا پرابلم ریکنگائز ہو گیا تو اگر کسی مسئلے کے لئے قویسچن ذہن میں آئی نہیں رہا قویسچن نہیں آرہا ہے تو وہ تو ریکنگائز نہیں ہوا لہٰذا ہم ریکنگائز کریں گے یہ پہلا سٹیپ ہوا دوسرا سٹیپ ہے observation and previous research observation کا مطلب کیا ہے اچھا ہے آنکھ سے دیکھنا آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا زبان سے اس کا ذائقہ دیکھنا یا پھر جل سے اس کا ہیٹ یا coldness چیک کرنا آنکھ سے دیکھنا یہ سارے کیساری observation ہے observation کیوں کرتے ہیں solution کو problem کا جو solution ہے اس کو find کرنے کے لئے یہ دیکھو یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے کو کوئی حل مل جائے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کا observations کرنے پڑیں گے observations ہم کس بناتے ہیں five senses بناتے ہیں آپ کے پاس کان ہے ٹھیک ہے ear ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے eye ہے آپ کے پاس right skin ہے آپ کے پاس nose ہے تو smell یہ ہے آپ کا smell اور sight vision ٹھیک ہے smell vision touch touch right smell ہو گیا vision ہو گیا touch ہو گیا taste ہو گیا اور taste کی لابا اور کیا چیز ہمارے پاس ہے hearing سننا مسئلے کے حل کے لئے آپ اپنی جسم میں یہ پانچ کے پانچ سے پانچوں کے پانچ یا ایک دو use کر سکتے ہیں right observation ہمارے پاس دو طرح کے ایک ہے quantitative observation اور ایک ہے qualitative دو طرح کی observations ہوتے ہیں two types of observation ہمارے پاس ہے two types جو پہلا ہے وہ quantitative observations quantitative observation یہ ہے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں مطلب یہ بہت زیادہ کیوں کیونکہ اس کو آپ نہ سکتے اس کو آپ لوگ measure کر سکتے ہیں numbers measure in number یہ بہت آرام سے آپ measure کر سکتے ہیں ایسے observations مثال کے طور پر کسی چیز کی لمبائی ہے آپ اس کو دیتے کہ 5 centimeter 10 centimeter ہے تو یہ number میں آپ نے measure کیا temperature کو measure کر سکتے ہے number میں 40 degree 50 area کو بھی measure کر سکتے number wise ایسے observations کو بولتے quantitative observations لیکن اس کے بعد دوسرا observation ہے qualitative observation یہ دوسری number پر ہے یہ جو ہے اس کو آپ number میں measure نہیں کر سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جیسے کسی چیز کا color آپ دیکھ رہے ہیں color کیا observation تو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یلو تو آپ color آپ دیکھ ہے color آپ کے پاس observation تو ہے لیکن کون ساتھ اچھا qualitative observation ہے آپ نے کوئی چیز smell کی تو وہ بھی qualitative ہے یا آپ نے کسی چیز ذہکہ دیکھ لیا تو یہ بھی qualitative ہے اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا ویسے آیا جاتا ہے biological method میں لیکن یہ چونکہ number میں اس کو record نہیں کیا جا سکتا اسی لیے ہم اس کو qualitative observation کہتے ہیں otherwise ہم اس کی ضرورت پڑے گی لیکن ہم like کس کو کرتے ہیں جن observation کو ہم record میں لا سکتے ہیں بعد میں اپنے copy میں لیکھیں گے کتاب میں لیکھیں گے اس پر formula لگائیں گے اسے conclusion بنایا سکے اسی لیے quantitative observation کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو class 9 students اگر آپ پاس یہ سوال آجائے کہ quantitative observation کیوں زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا کیونکہ ہم اس کو measure کر سکتے ہیں numbers میں right hypothesis یہ تیسرا step ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک possible answer کسی بھی biological problem جو ابھی ہمارے سامنے کوئی biological problem ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی ممکنہ جواب ڈھونڈ لیتے ممکنہ جواب مطلب ضروری نہیں کہ وہ واقعی میں اس مسئلے کا حل ہوں لیکن ہم ایک ممکنہ یعنی جیسا جو غلط بھی ہو سکتا ہوں جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہوں اور صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی سٹیٹمنٹ جب ہم ذہن میں بنا لیں گے اس کو کہتے ہیں فرض کی گئی بات اور دو میں اس کو بلتے مفروضہ فرض کی گئی بات میں مثال کے طور پر ایک بندے نے کینسر کے حوالے سے ابزرویشن کی ہوئی ہے پچھلے بھی پریویس بھی اس نے ریسرچ کیا اور اس نے اپنے ابزرویشن کے بنیاد پر وہ اپنے ذہن میں کیا کہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کینسر کی وجہ سموکنگ ہو سکتی ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ اس میں کیا کر رہا ہے یہ ہمیں ایک پوسیبل انسر ہمیں دے رہا ہے کیا دے رہا ہے پوسیبل انسر یہ جو ممکنہ جواب ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہ جو ممکنہ جواب ہے اس کو ہم لوگ ہائپوتیسز کہتے ہیں اس کی علاوہ ہم اور بھی ہائپوتیسز بنا سکتے ہیں یعنی کنزمشن آف الکوہل جو لوگ شراب پیتے ہیں ان میں بھی کینسر ہو سکتا ہے تو یہ جواب یہ کل کو غلط بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے تو ایسی بات جو نہ تو وہ غلط ہے نہ وہ صحیح ہے ایسے سٹیٹمنٹ کو جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے ایسے سٹیٹمنٹ ہم بولتے ہیں ہائپوتیسز اچھا ہائپوتیسز میں ہم یاد رہے کہ ایک یہ دو آپ تین چار مطلب ایک سے زیادہ ہائپوتیسز بناتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس میں دو چار ہائپوتیسز غلط ہو جائے لیکن ایک دو تو رہے جائیں گے اسی لئے ہم ایک ہائپوتیسز نہیں بناتے ہیں ہم ایک سے زیادہ ہائپوتیسز بناتے ہیں تاکہ ان میں سے جو جو جھوٹ ثابت ہو جائے جو غلط ثابت ہو جائے تو کم از کم ایک تو ایسا ہائپوتیسز ہو جو کہ صحیح ثابت ہو جو کہ سچ کی طرف ہمیں لے کے جائے سو اسی لئے ہم ہائپوتیسز ایک سے زیادہ بناتے ہیں یہ تھا آپ کا تیسرا سٹیپ چوتھا سٹیپ کیا ہائپوتیسز کیا ہو سکتا کوئی بھی بندہ ہائپوتیسز بنا سکتا ہے لیکن اچھا ہائپوتیسز وہ ہوگا جس میں یہ تین باتیں شامل ہو نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹھر نمبر ون جو ہائپوتیسز بناتے ہیں وہ observation کی بنیاد پر بنا یعنی آپ نے اپنے اپنے سے کوئی جو ہے اپنے سے آپ نے نہیں بنایا ہو کچھ آپ نے دیکھا ہو پھر اپنے اس کی بنیاد پر ایک بات لکھتے ہیں یا کچھ آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو اس کی بنیاد پر جب آپ ہائپوتیسز لکھوگے تو یہ ہو جائے گا based on observation یہ نہیں کہ کچھ نہ سنا ہے نہ کچھ آپ نے دیکھا ہے بس آپ نے اپنے مو سے کچھ نکال دیا تو وہ good hypothesis نہیں ہو سکتا اس کی بعد proposed statement hypothesis جو بھی ہوگا وہ صحیح نہیں ہو سکتا اسی وقت یہ ایک فرض کی بات ہوتی ہے کہ بھئی میں یہ فرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کو یہ غلط ہو جائے ہو سکتا یہ صحیح ہو جائے فیلال یہ proposed کا مطلب یہ کہ کل کو یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا special ہے جو hypothesis آپ بنا رہے ہو وہ testable ہو نا چاہے یعنی وہ ایسا ہوں کہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہو اس پر تجربہ کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں بعد میں اس کو test کیا جا سکتا ہو جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو واقعی میں اگر اس کو ہم لوگ بڑے آرام سے تیسٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا شراب کے خاص ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اس کو test کیا جا سکتا ہے تجربات سے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں four step deductions پر deductions کیا ہے دیکھیں جب عام لوگ تجربہ کرتے ہیں یہاں سے میں بتاتا ہوں hypothesis آپ نے بنائی ہے hypothesis آپ کو پتا چل گئے کہ کیا چیز ہے سب کو معلوم ہے کہ hypothesis کو ہم نے ابھی چیک کرنا ہے ظاہر ہے آپ نے ایک فرض کی بات بتا دی تو اب آپ اس کو کیا کریں گے ٹیسٹ کریں گے کیا جو بات میں نے کیا صحیح غلط ہے تو صحیح غلط کہنے کے اس کو ٹیسٹ کرنا پڑتا اور ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا experiment تو دیکھیں ان دونوں کے درمیان hypothesis اور experiment کے درمیان یعنی experiment میں جانے سے پہلے پہلے ہم ایک پیاری سی بات ہم بنا لیتے ہیں ایک challenge اس کا نام statement ایک بات ہم بنا لیتے ہیں وہ جو statement ہے وہ if سے شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے deduction یعنی hypothesis اور experiment کے درمیان ہم ایک statement بناتے ہیں اس statement کا نام کیا ہے deduction کیوں بناتے ہیں بھائی اس لئے بناتے ہیں کہ challenge کرے اپنے بات کو if سے start کرتے ہیں if سے جو آپ کوئی بات start کریں یہ آپ کا deduction ہے آپ اس کو challenge کرتے ہیں تو آئیے میں آپ اس کا deduction مناتا ہوں if smoking cause cancer مطلب یہ if smoking cause cancer then majority of the cancer patients should have cancer history تو جو زیادہ طور پر جتنے بھی cancer کے patients ہوتے ہیں ان میں پھر smoking history ہونی چاہئے should have smoking history یہاں پر آئیے غلط ہے smoking history یہ مطلب پھر پھر آپ جا کے تجربہ کرو جو بھی cancer کے مریض ہیں سب سے پوچھو کہ بھئی کبھی آپ نے smoking کی تھی تو آپ کو اکثریت میں smokers ملیں گے یہ جو if سے بات start ہوئی ہے یہ challenge کر رہا ہے challenge کہ میں آرہا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤ یا میں صحیح ثابت ہو لیکن challenge دے رہا جب آپ نے challenge دے دیا اب آپ جا کے تجربہ کریں گے تجربہ مطلب جا کے ہسپتال میں cancer کے مریض پڑے ہوئے ہیں ادھر جا کر تجربہ کرو سب cancer کے مریض سے حال آوال کرو پوچھو کہ بھائی آپ نے کبھی اس smoking کی تھی یا نہیں کی تھی ہر مریض سے پوچھو گے تمام مریض سو دو سو مریض سب سے پوچھیں گے یہ آپ کا تجربہ ہے یہ آپ کا experiment ہے تو واپس پیچھے آجاتے ہیں deduction کیا ہے expected result ہے یعنی اس کو ہم لوگ نتیجہ بولتے ہیں یعنی کہ اگر cancer جو ہے وہ smoking کی وجہ سے ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ تجربہ کریں گے تو اکثر مریض سے پوچھیں گے ان کو smoking پلانٹ سیلز ہے و نیوکلیس یہ ایک statement ہے اس کو میں نے نام دیا hypothesis کیا آپ لوگ مجھے اس کا deduction بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کا deduction بنا سکتے ہیں مجھے لکھتے ہیں کہ اس کا deduction یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا آپ کا hypothesis اب بس اب experiment کی باری آ رہی ہے جب آپ نے deduction بنا لی تو اب ہم experiment perform کریں گے تجربہ کریں گے کیوں کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کس چیز کو چیک کرتے ہیں اپنے hypothesis کو deduction کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی جو ہم نے بولا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے وہ صحیح ہو گیا یا غلط ہو گیا تو یہ تجربے کے بعد ہی بتا دے گا اچھا تجربے کے بعد جو آپ نے hypothesis develop کیا ہوا ہے اس کے پاس دو option ہوں وہ hypothesis یا تو true ہو جائے گا یا false ہو جائے بھئی جب false ہوگا تو آپ reverse دوبارہ کوشش کریں گے دوبارہ جائیں کوئی اور نئے hypothesis بنائیں گے لیکن اگر وہ true ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کام ہو گیا اب ہم کیا کریں گے یہ data معلومات آپ تجربے سے جتنی معلومات لیتے ہیں جتنے بھی معلومات آپ نے لیا ہوئے اس کو ملو معلومات جتنے معلومات آپ نے لیا ہوئے تجربے کے دوران ان تجربات کے دوران جو معلومات آپ کو ملا ہو ہے اس کو کیا کریں گے مطلب پرابر طریقے سے اس کو لکھیں گے کہ 2 plus 2 is equal to 4 پرابر طریقے سے انیلائز ٹیبل بنائیں گے خوبصور ٹیبل بنائیں گے گراف بنائیں گے زہر دنیا کو دکھانا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے پیج کار یہ یہ بات نکال دی یہ ہماری کنکلوزن ہے یہ ہماری سچائی ہے جتنی ہمارے پاس کنکلوزن آ گئی ہے اس کو اب ہم لوگ انٹرنیٹ پہ جا کر پبلش کریں گے بڑے بڑے جرنلز ہوتے ہیں ان جرنلز کے اندر ہم لوگ اپنے معلومات کو پبلش کرتے پبلش کرتے بھائی عبدال حدی ڈاکٹر عبدال حدی نے ایک بڑا سا پیپر بنایا تھا تجربی کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد اس نے پیپر بنایا اور وہ پیپر اب اس جرنل میں پبلش ہے جاؤ لے جرنل میں بکس پڑے ہوئے ہیں میں آپ باقی سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے پیپر کو جمع کر لیتے پبلش کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کا ریپورٹنگ ریپورٹنگ کا مطلب یہ کہ جو کچھ آپ نے ڈسکور کیا وہ دنیا والوں کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں تک ہو گیا ہمارے تمام کے تمام سٹیپ جو کہ کلیر ہو گئے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریکنیز کیا سوال بنائے پھر اپزورویشن کریں آنک زبان ناک وغیرہ ہائپوتوسیس ہم لوگ ایک فرض کی بات بنائیں گے اور ہائپوتوسیس ہم لوگ اف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے اور ہائپوتوسیس کو چیک کرنے کے لئے ہم تجربات کریں گے تجربات سے اگر ہمارا ہائپوتوسیس ترور ثابت ہو گیا ہم اس کو اچھے طریقے سے انیلائز کر کے ایک خاص جرنل میں پبلش کر دیں گے پھر دنیا جہاں لوگ ہمارے اس سچائی کو دیکھیں گے ہمارے پاکستان میں ہوتے بہت کمزور ہی ہم لوگ سائنس کی دنیا میں ختم ہے بہت کمزور ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ ہم لوگ آگے جا کر ریسرچ کے دنیا میں اپنے ملک کے لئے کچھ کر سکے تو یہاں تک ہو گیا میں کوشش کر دوں ویڈیو کو انشاءاللہ اس کا جو ملیریا کا اگزمپل اس میں میں آپ کو دوبارہ ایک اور لیکچر بتاؤں گا یہ تا ایک میتھر تو سی یو نیکس ویڈیو تب تک اللہ